بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آبادی بہت سپیٹ سے بڑھ رہی ہے اس میں پورے ڈیڑھ گھنٹے کی تقریر میں میں نے یہ ثابت کی ہے کہ یہ تحقیق کے بالکل خلاف بات ہے آبادی کے جو بڑھنے کا ریشو ہے وہ وسائل کے بڑھنے کی سپیٹ سے کم ہے اور چیف جسیس صاحب نے اس بیان میں اپنی سٹیٹمنٹ میں یہ بھی کہا ہے کہ ہم ساتھ لاکھ ملین گیلن پانی نکال لیتے ہیں ایک سال میں یہ تحقیق ادھوری ہے اس لیے کہ ساتھ لاکھ ملین پانی اگر نکل رہا ہے تو یہ بھی تو بتائیں کہ جا کتنا رائے زمینوں میں بارشوں کے ذریعے اور گلیشئر جو بڑے بڑے ہمارے پڑے ہوئے ہیں تو میرا پورا بیان آج کا اسی ٹاپک پر تھا کہ جو گورے کی تحقیق ہے جو ان کے ماہری معیشت ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر دنیا کی عبادی اٹھائی سرب بھی ہو جائے تو اس وقت بھی جو موجودہ ذرائع وسائل ہیں سب کو عالی میار کی خوراک اور ان کی بنیادی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے کافی ہیں جبکہ جو ٹیکنالوجی جس سپیڈ سے چینج ہو رہی ہے وہ تو اس کو اگر دیکھا جائے تو وہ تو پھر اور بہت زیادہ یعنی اس سے بھی زیادہ ہمارے پاس وسائل ہیں بلوچستان بھرا ہوا ہے تو یہ دو بچوں کی جو بیس ہے اس بیس کے ہمارے پاس وسائل کم ہے یہ نظریہ سرے سے غلط ہے اور یہ اصل میں نظریہ چلا ہے ان اسلام دشمن قوتوں کی طرف سے کہ جن کے اپنے بچے ہونی رہے تو انہوں نے پھر یہ ہمارے حکمرانوں کو یہ گنتی سکھا دیئے کہ ان کے بچے کم کرو اس کا بنیادی مقصد یہ یعنی جیسے عمران خان نے پہلے تغریر کی تھی کہ جو افغانستان میں جو لڑائی ہو رہی ہے وہ پاکستان کی نہیں ہے وہ امریکہ کی لڑائی ہے ہمیں استعمال کیے جا رہے ہیں بلکل یہی مسئلہ ہے کہ آبادی کا کم کرنا یہ ہمارا مسئلہ نہیں ان کا مسئلہ ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہماری عبادی کم ہو تو انہوں نے وہ ہمارا مسئلہ بنا کے پیش کر دیا ہمارا مسئلہ بنا کے پیش کر دیا حالانکہ ہمارا نہیں ہمیں تو عبادی چاہیے زیادہ تاکہ ہمارے ملک میں جوانوں کی تعداد زیادہ ہو ابھی آج میں نے جو بیان کیا ہے اس میں خاص پوائنٹ کی بات میں آپ کو اس کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں کہ جو موڈرن اکنومکس ہے اس میں جو فیکٹر آف پروڈکشن ہے وہ ہے لیبر کیپٹل اور لینڈ اس کی اب اہمیت موڈرن اکنومکس میں نہیں ہے وہ کہتے ہیں آپ کے پاس افراد زیادہ ہوں گے تو وسائل دنیا میں اور زمین اتنی ہے کہ اگر افراد ہونا جو اس وسائل کو استعمال کرنے والے تو آپ کی جو سورس آف انکم ہے جو آپ کی انکم ہے بہت تیوی سے بڑھے گی اور جو ورٹیکل آپ کی جو جو پودے وعدے اگاتے ہیں نا ہم یعنی جو زراد کرتے ہیں ہم اس میں زراد کے ایسے نتنے طریقے اجاد ہو رہے ہیں جو بہت تیری سے دنیا میں رائج ہو رہے ہیں ورٹیکل فارمنگ جسے کہا جات بیان میں مجھ سے ایک مسٹیک ہوئی میں اس کو ورچوال کہہ رہا تھا ورچوال نہیں ہے ورٹیکل ہے تو ورٹیکل فارمنگ جو ہے وہ بہت تیری سے دنیا میں پھیل رہی ہے اور اس ورٹیکل فارمنگ میں آپ کا جو پانی کا استعمال ہے وہ پچانوے فیصد کم ہو جاتا ہے یعنی عام زراد میں جتنی پانی استعمال ہو رہا ہے اس میں پچانوے فیصد کم ہو جاتا ہے پانچ فیصد پانی استعمال ہوگا اور اس ورٹیکل فارمنگ کے ذریعے ایک ایک بیلڈنگ میں آپ اتنا کچھ اگا سکتے ہیں کہ پوری پوری بستیوں کو اس سے کھلائے جا سکتا ہے تو ہمارے چیز جفسد صاحب پتہ نہیں کون سے دنیا میں رہ رہے ہیں وہ مالتس کا پرانا سڑا ہوا نظریہ جس کو یورپ کے ماہرین معیشت نے اٹھا کے دیوار پر مار دی ہے وہی بیچارے ہمارے وزیر آزم صاحب جن سے اتنی اچھی اچھی توقعات ہم لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے بھی وہی گیت گانا شروع کر دی ہے وہی پرانے سڑے ہوئے نظریات یورپ کے جس کو وہ ختم کر چکے ہیں مسترد کر چکے ہیں اور وہ ہمیں گنتیاں سکھا رہے ہیں ہمیں خامخواہ میں ایک اس میں ڈال رہے ہیں کہ یار تمہاری عبادی بڑھ رہی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا جتنی پیشگوئیاں آبادی کے بڑھنے کے حوالے سے ماضی میں ہوئی ہیں سب غلط ثابت ہوئی ہیں یعنی 1930 میں پیشگوئی ہوتی کہ 1960 میں بھوگے مریں گے بلکہ مالتس نے 1834 میں اس کی ڈیتھ ہوئی ہے 19 صدی کے شروع میں مالتس نے کہا تھا کہ 100 سال بعد لوگ یہی آبادی کا ریشورہ تو مر جائیں گے ایک بھی نہیں مرا اور کچھ بھی نہیں ہوا گورو نے اطراف کیا کچھ بھی نہیں ہوا عبادی اس سے کئی گناہ بڑی ہے مگر وسائل اور زیادہ بڑھ گئے تو مالتس کا ندریا غلط ثابت ہو اس کے بعد پیشگوئی ہیں تیس سال میں آج تک میں چیف جسچس صاحب سے پوچھتا ہوں کہ آپ ماضی کی پیشگوئی ہیں 1960 میں یوب خان نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ عبادی کم کرو ورنا وسائل لیکن عبادی کم نہیں ہوئی پاکستان کی عبادی بڑی ہے فیملی پلیننگ کا وہ اس وقت ناکام ہو گیا اس کے باوجود الحمدللہ اس وقت وہ پیشگوئیوں میں سے ایک بھی پوری نہیں ہوئی ہے تو یہ جو ہمارے چیز جسچس صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم 45 کروڑ ہو جائیں گے فیوچر میں اور پھر کھائیں گے کہاں سے یہ فضول قسم کی بات ہے اور ہم اپنے بچے کو ہم اپنے بڑھاپے کو گورنمنٹ کی بھیٹ نہیں چڑھا سکتے ہمیں نسل چاہیے ہمیں بہویں چاہیے ہمیں دامات چاہیے ہمیں پوتے چاہیے ہمیں نواسے چاہیے ہم میں سے ہر مسلمان کو چاہیے اور ایک آخری بات یہ کہ اگر آپ یہ جو فیملی پلیننگ کا نظریہ چلاتے ہیں اس سے زیادہ تر ایڈوکیٹڈ لوگ متاثر ہوتے ہیں اور جو بچارے پڑے لکھے لوگ نہیں ہیں بچارے ریڈی لگانے والے رکھشہ چلانے والے وہ لوگ ان سے زیادہ متاثر نہیں ہوتے ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا ہو کیا رہا ہے قانون کیا ہے ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ایڈوکیٹڈ لوگوں کی فیملی سے مڑ جاتی ہے اور جو پڑے لکھے لوگ نہیں ہیں ان کی فیملیاں بڑ جاتی ہیں تو ایڈوکیٹڈ ان کو بھی چاہیے یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بچارے رکھشہ چلانے والے وہ قوم کی برے لوگ ہیں وہ تو اس لئے کہ لبرل لوگ ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ کسی کھاتے میں ہے ہی نہیں ہماری نظر میں تو تو حدیث میں آتا ہے کہ غربہ جنت میں زیادہ جائیں گے تعلیم ہماری نظر میں الگ چیز ہے تربیت بالکل ایک الگ چیز ہے ضروری نہیں کہ جو تعلیم یافتہ ہو تربیت یافتہ بھی ہو میں نے بہت سے رکھشہ ٹیکسی والے دیکھیں ایڈوکیشن نہیں ہے لیکن تربیت ہے ان کی اور بہت سے ایڈوکیٹڈ دیکھیں تعلیم ہے مگر تربیت نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ کروڑہ روپے کی کرپشن کر رہے ہیں تو تعلیم بھی چاہیے ہمیں تربیت بھی چاہیے اور ہمیں ایسی فیملیز کو جو اچھے لوگ ہیں خاندانی لوگ ہیں ہمیں یہ چاہیے کہ ان کی نسل تیجی سے بڑھے اور یہ گورے یہ مانتے ہیں کہ فیملی پلاننگ کے نتیجے میں جو چور اچکے ٹائپ کے لوگ ہیں معاشرے میں ان کا ریشو بڑھ جاتا ہے اور جو سلیخے والے لوگ ہیں چاہے وہ ایڈوکیشن کے فیلڈ سے ہو یا تربیت کے حوالے سے ہو ایماندار لوگوں ان کا ریشو گھڑ جاتا ہے تو بہت سارے نقصانات اس پر بولنے کے لئے چھے گھنٹے بھی کم ہیں لیکن ہمارے چیف جسٹس صاحب کو اور ہماری موجودہ حکومت کو اس پر غور کرنا چاہیے